بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت کے ساتھ رکھیں آج میں آپ کے ساتھ یہ جو نیک ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں وی کٹ کے ساتھ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی کچھ ضروری ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بگنرز کریں اسپیشلی اچھا اس کی چڑھائی دے لے گی میں نے ساتھ انچ رکھ لی ہے یہاں سے جو اس کی راؤنڈ گولائی والا جو اس کا سائز ہے وہ میں نے ساڑھے چار انچ رکھا ہے اور اس سے نیچے بھی جو ہے وہ میں نے دھائی انچ پر رکھی اوپر سے ساڑھے چار انچ اس لیے رکھا ہے کیونکہ آدھی انچ سلائی میں مارزن آ جائے گا تو چار انچ کا اوپر سے رہ جائے گا اور یہ جو پٹیاں میں نے ریڈی کی ہیں بارٹر سے اسی کے بارٹر میں سے یہ پٹیاں میں نے ریڈی کی ہیں تقریباً تیرہ انچ لمبائی میں اور ان کو دو پٹیوں کو میں نے ریٹی کر لیا ہے پچھے زیرو کی بکرم لگائی ہے جتنا بورڈر میں نے یوز کرنا ہے اتنی میں نے زیرو کی بکرم لگائی ہے اور باقی کا جو ایکسٹر مارجن ہے وہ میں نے نیچے کی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے آئرن کر لیا ہے یہ سارا کام میں نے پہلے کر لیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور اینڈ میں میں نے اس کو وی شیف دینی ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا ترچہ میں نے کر کے اس کو آئرن کر لیا اگر آپ نے ترچہ نہیں کرنا آپ نے سیدھا رکھنا ہے تو آپ اس کو سیدھا ہی فولڈن کر کے آئرن کر لیں آئرن ہو جائے گا تو آپ کا پٹی لگانے میں بہت ہی صفائی سے لگ جائے گی تو اب ہم اس گلے کو اٹیچ کریں گے شیٹ کے ساتھ گلہ ہم نے ریڈی کر لیا تھا پیسٹ کر کے آنٹ لائن جو ہے اس کی جو آنٹ سائیڈ ہے اس پیسٹ رائی لگا لی ہے اور اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے شیٹ کے ساتھ شیٹ کا یہ فرنٹ پیپ پارٹ ہے ہم نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ گلے کو اچھے طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں اور دونوں سائیڈوں پہ یہاں پہ آپ پن اپ کر لیں گلے کو جو بھی بینگنرز ہیں وہ ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ پنز لگا لیں گے تو آپ کا اچھے سے یہ گلہ جو ہے اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں اور جہاں بھی آپ نے سلائی لگانی ہے جی لیے آپ لگا سکیں گے تو یہاں پہ بھی میں سلائی لگانے کے لیے ہم ایک انچ جو ہے ایکسٹرا اوپر رکھ کے یعنی کہ ایک انچ وہاں سے ہم بھی سے پہلے ہی سلائی سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ انڈ کرتے ہوئے بھی ایک انچ بڑھا کے ہم سلائی کو انڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ نے یہ کوئنٹ جی ہے سمجھنا ہے کہ بلکل سٹارٹنگ جہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے شروع نہیں کرنا تھوڑا سا پیچھے سے ہی شروع کرنی سلائی گی چکاہ سوڑھ ایک اسیٓ ایک سلائی لگتی ہے تو اب ہم یہ پنے جو ہے وہ overlooked کر لیں گے اور یہاں پہ ہی جو بھی میں ہم نے سلائی لگائی ہے اس کو اس طرح سے سائیٹ سے ایک سائیٹ سے نیک اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب جہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کی ہے وہیں سے ہم یہ پتی رکھیں گے یعنی کہ ایک انچ اوپر بڑھا کے ہم یہ پتی کو رکھیں گے اس طرح سے اور یہاں بھی ہم ہم پٹی کے اوپر ٹاپ سے چسر لگاتے ہیں اس طرح سے کنارے کی سرائی لگاتے ہوئے اس پٹی کو ہم اٹیج کریں گے جو شیڈ کے اوپر سنٹر کے ہم نے تریز بنا لی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پٹی ہم نے دو لگانی ہے تو اس لیے یہ جو پٹی کا ایک پہلی پٹی کا یہ جو کنارہ ہے بلکل اس کو سنٹر میں آنے چاہیے شیڈ کے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ نے سنگل پٹی لگانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے سنٹر جو ہے سنٹر میں بلکل آپ کی پٹی آنے چاہیے لیکن میں نے دو لگانی ہے اس وجہ سے میرا اس کا یہ جو کنارہ ہے بلکل سنٹر میں آ رہا ہے اور دوسری کا بھی کنارہ سنٹر میں آئے گا یعنی کہ دبل پٹی والا یہ گلہ بن رہا ہے تو اب بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر انشاءاللہ سلائی لگا لیں گے اگر آپ نے اچھے سے اس کو پریس کیا ہوگا اب یہاں پہ یہ جو فولڈنگ والا مارجن ہے یہاں پہ ایکسٹرہ مارجن آپ کٹ کر لیں گے یہ جو میں نے ترسہ اس طرح سے فولڈ کیا ہے وی شیپ کیلئے اندر سے ایکسٹرہ مارجن کو آپ کٹ کر لیں اور یہاں پہ انڈ تک لا کے آپ یہاں سے مول لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسری پٹی کو اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوسری پٹی اٹیج کرتے ہوئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کا یہ جو ہم نے فولڈنگ کا اندر مارجن دیا ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے اندر کی طرف نوک والا جو حصہ ہے اس کو تھوڑا سندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پہ ہم اس کو موڑیں گے تاکہ یہ جو ایکسٹرہ مارجن ہے اکثر پہنے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایکسٹرہ مارجن ہوتا ہے یہ باہر کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ باہر نکل آتا ہے تو وہ ہماری نوک جو اچھی سے نہیں بنتی تو اس طرح سے اگر آپ ایک سائٹ سے کونہ جو اندر کی طرف فولڈ کر کے دباؤں میں دیتے ہوئے تو اس طرح سے آپ فولڈ کر لیں گے تو بہت ہی پیارا سا آپ کا یہاں پہ کونہ اور صفائی سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے رکھ لیا دیکھیں کتنے نیت طریقے سے یہاں پہ ہمارا وی شیب میں یہ کورنر بن گیا ہے کونہ بن گیا ہے اور نوک والی پٹی بن گئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سیدھا بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ میں اس کے اوپر یہ والی بنا رہی ہوں تو اب یہاں پہ اسی طریقے سے کناری کی صلائی لگاتے ہوئے ہم نے اینڈ کرنا ہے اینڈ پہ بھی آپ نے ایک انچ کا مارزن بڑھانا ہے جس طرح سے ہم نے سٹارٹنگ میں کیا تھا تو جب تک یہ میں پورا کرتی ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں بھی ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو اب ہم کریں گے یہ جی ایک کنارے کی ہماری صلائی لگ چکی ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے ہماری یہ پٹی تیچ ہو چکی ہے اور یہ ہمارا جو نیچے بھی بنا ہے یہ بھی بہت ہی صفائی سے بن گیا ہے اب ہم اس کی دوسری سائٹ کی صلائی بھی لگا لیں گے پٹی کی یہاں پہ اس طرح سے تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کا وزر ضرور کیجئے گا یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت خوبصورت ڈیزائننگ آئیڈیاز مل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بس اپنے کنارے کی صلائی لگانی ہے اگر آپ اس ڈیزائن میں لے سائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سائٹ کے جو آپ آپ نے صلائی لگانی ہے اس کے ساتھ ہی آپ لیس کو اندر کی طرف دباؤ میں دیتے ہوئے لیس بھی اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ لوپس لگانا چاہتے ہیں یا ٹرائنگلز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے جو اوپر جب رانڈ والا ہے ہمارا حصہ رہ گیا ہے اب ہم اس کی صلائی کر لیں گے گلے کو پورا مکمل کر لیں گے اب ہم نے وی میں صلائی نہیں لگانی کیونکہ ہماری وی میں صلائی لگی ہوئی ہے بس ہم نے اس بول شیپ میں ہی صلائی لگانی ہے اس طرح سے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے صلائی کو جو ہے بہت ہی نیت طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی پروفیشنل لوک آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اندر کی کٹنگ کر لیں گے گلے کا ایکسٹرا مارجن کٹ کر لیں گے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے یا آدھی انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے اندر کی کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ساری کٹس لگا لینے ہے تو یہاں بیوی میں بھی آپ نے کٹ لگا لینا ہے لیکن بیوی میں آپ نے کٹ لگاتے ہوئے بہت تیار رکھنا ہے تاکہ آپ کا دھاگا نہ کٹ جائے کپڑا نہ کٹ جائے تو بس جہاں پہ صلائی اینڈ ہو رہی ہے وہاں تک آپ نے اس کو کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ گول جو ہے حصہ اس کا اس میں بھی ہم ڈیپ کٹس اس طرح سے لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے اچھی سے صفائی سے ہمارا مر جائے تو اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو کسی بھی ٹول کی مدد سے یا کینچی کی نوکی مدد سے آپ یہ پونے اچھے سے نکال لیں اور ان کو اچھے سے سیدھا کرتے ہوئے آپ نے گلے کو پریس کر لینا ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہ میں نے گلہ سیدھا کر لیا ہے اور اب اس طرح سے کونے اس کے اچھے سے نیٹ کرتے ہوئے میں اس کو پریس کروں گی اور اس کے جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ ہم اس کو پریس کرنے کے بعد اس کو ہینڈ سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو ہینڈ سٹیج کر لینا ہے اور آئرن کرنے کے بعد یہ ہے ہمارے گلے کی فائنل لک آپ چاہیں تو اس پر بٹنز اور پرز وغیرہ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی نیٹ طریقے سے ہمارا گلہ ریڈی ہو گیا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور چاہرہو کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ